ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے بھرگین کا شہر آج ہم بنائیں گے جردہ کیونکہ آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کیونکہ یہ جو بیڈیو ہے یہ میرے دو سو بیڈیو پورے کرے گا آج میرے دو سو بیڈیو پورے ہو جائیں گے اس خوشی کے موقع پہ ہم جردہ بنائیں گے کیونکہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کچھ میٹھا ہونا بہت ہی ضروری ہے اب میں آپ کو اس کا میجہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہیں یہ ہے اس کا میجہ جردہ بنانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اب ہم بنانا اسٹارٹ کریں گے جردہ بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ کو چاہیے جردے کے چاول اگر وہ نہ ہوں تو آپ باسپتی چاول بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے باسپتی رائس لیے ہیں اور میں نے ان کو بھگا کے رکھا ہے یہ آدھا کلو چاول ہیں آپ نے بھی چاول کم سے کم آدھا گھنٹہ بھگا کے رکھنا ہے اور پانی میں نے چڑھا دیا ہے پانی اوبلنے بالا ہے تو ہم چاول کو چھان لیں گے آپ نے اس طریقے سے چاول کو چھاننا ہے میں اس لیے آپ کو ہمیسہ بتاتا ہوں کہ آپ نے چاول چھاننا ہے کیونکہ اس میں جو ایسٹرہ پانی ہوتا ہے وہ نچڑ جائے اور آپ جب گرم پانی میں چاول ڈالیں گے تو وہ جلدی سے بوئل ہو جائیں پانی اوبل چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ جردے کا کلر آپ اس میں اورنج کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے ہاں پیلا جردہ بنتا ہے سادھی میں کہیں بھی تو اچھا لگتا ہے پیلا اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں دو سے تین چمچ ریفائنڈ رول ڈالنا ہے اور اس کو ایک بار ہلکے سے ایسے چلا دینا ہے آپ جب بھی چاول بوئل کریں تو زیادہ پانی میں بوئل کریں اس سے کہا ہوتا ہے چاول چپکتا نہیں ہے ایک دم کھلا کھلا رہتا ہے اور تیل ضرور ڈالیں اور آپ نے 90% چاول پکانا ہے ایک دم 100% نہ کلاتے ہیں جیسے آپ کبھی فرائی رائس کے لیے چاول بوئل کرتے ہیں اس طریقے سے آپ نے چاول بوئل کرنا ہے یہ دیکھئے چاول ہونے والا یہ جب چاول اس کنڈیسن میں ہوئے گا تب آپ نے نکال لینا ہے آپ نے ایک بڑی تھالی لینی ہے کوئی بھی فیلا ہوا برطن اس میں چاول ڈال دینا ہے فٹا فٹ جب اس کا پانی نہ چھو جائے اور اس کو فٹاک سے آپ نے پنکھے کے نیچے رکھ دینا ہے چاول فٹا فٹا تھنڈے کر لینے چاول تھنڈے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے چاول تھنڈے کر لینے جردہ بنانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ آپ نے سوسپین کے اندر تڑکا مارا اسی میں چینی ڈال دی پہلے پاک بنا لیا اس کے بعد اس میں آپ نے چاول ڈال دی جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہتی یونیک اور اچھا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے آپ نے چاول کے اندر چینی ملانی ہے آدھا کلو چاول میں آپ نے کم سے کم ڈھائی سو گرام چینی ڈالنی ہے اور اس کو اچھے سے ایسے مکس کر لینے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ بہتی آسان اور الگ طریقہ ہے میں ایسے ہی ہمیشہ جردہ بناتا ہوں اب ہم ڈالیں گے سوسپین کے اندر گھی کم سے کم آپ نے ڈیڑھ سو گرام گھی ڈالنا ہے ڈیڑھ سو گرام گھی یہ جردہ ہے تو تھوڑا چکنا بھی ہونا چاہیے اور میٹھا بھی ہونا چاہیے تب بھی آپ کو مجھا آئے گا کھانے میں گھی گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے ہری الائچی میں پانچ ہری الائچی ڈالوں گا جب الائچی چٹک جائے گی تب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ نے سلو گیس میں آرام سے اس کو چلانا ہے ابھی چینی گلے گی تو اس میں سے پانی بھی نکلے گا وہ آپ نے اس کو سب روشٹ کرنا ہے اور اس کا کلر بھی اور کھل کے آئے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے کلر ہو جائے گا اور آپ نے دھیرے دھیرے اس کو چلانا ہے اب اس کی اور اچھی خسپو کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ الائچی پوڑر اور ڈرائی فروٹ آپ کی مرضی ہے آپ کتنے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گا دو چمچ کسمس تھوڑے سے ٹوٹی فوٹی ایک چیز بہت ہی جروری ہے میرے گاؤں میں یا میرے گھر میں مطلب گری آپ نے جرور ڈال لی ہے ڈھیر ساری گری بادام اب اس کو چلائیں گے سب کچھ ہو گئے آپ جردے میں کچھ چیز کی کمی ہے بس جردے میں کمی ہے ایک چٹک کی مطلب ایک چٹک آ جائے کھل جائے جردہ اچھے سے پک جائے آپ جیسے جیسے اس کو چلاتے رہیں گے گیس کے اوپا تو اس میں ایک چمک آنے لگے گی بیسے بیسے کیونکہ چینی جو ہے وہ کری ملائز ہوگی وہ اپنا ایک کلر چھوڑے گی اور بہت ہی بہترین کلر آ جائے گا یہ آپ اب آباز سنیے چٹ پر چٹ مل کی اس کا مطلب ہے جردہ تیار ہو چکا جب ایسی آباز آنے لگے گی سب جردہ تیار ہے بہت ہی بہترین جردہ ہوا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گا یہ دیکھئے کلر دیکھئے آپ اس طریقے سے پلیٹ میں نکالنے کے بعد گرم گرم پہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے کھویا کھویا لیا ہے میں نے سو گرام کھویا ڈالنا بہتی جردہ میں ٹوٹی فوٹی کسمس بادام اور گری یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک دم بہترین اسی طریقے سے آپ نے اس کو سجانا ہے کھویا آپ نے ہمیشہ بعد میں ڈالنا ہے نہیں تو وہ میلٹ ہو جائے گا اور بالکل مجھا نہیں آئے گا اوپر سے اور جب آپ ایک سیٹ سے اس کو نکالیں گے تو وہ ساتھ میں کھویا بھی آتا جائے گا اور جردہ کا ٹیسٹ ڈبل ڈبل کرتا جائے گا آج میں آپ کے لئے لے کے آیا بہتری بہتری ریسپی جردہ اور میں نے بہتری آسان طریقے سے آپ کو بتایا جردہ کیسے بنائے اس ویڈیو کے ساتھ میرے دو سو ویڈیو پورے ہو جائیں گے تو اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے آپ کے دل کو اور پسند آتا ہے تو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور کمنٹ بوکس میں جائے کمنٹ بھی کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں